اسلام علیکم ویوری آدمی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ملزا سی ایس پیشل مینگو کسٹر کے ساتھ شاہی ٹکروں کی ریسپی جو آپ نے پہلے کبھی بھی ٹرائک کی ہوگی تو سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرچنگ کو سکرائب کر لگر آپ نے اب تک نہیں کیا اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آس کی ریسپی جو بہت ہی امیزنگ اور ڈیفرنٹ اس کے لئے میں نے لیا بریڈ کے تھری سائز لیئے ایک میں نے لیا بڑے ساس کا مینگو جس کا میں نے چھوٹے چھوٹے پیسٹس میں کٹ کر لیا اور ساتھ میں لینے رفان مینگو کسٹر جس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے کریم جس کے میں نے لیا تھری ٹیبل سپون اور ایک کپ میں نے دودھ لیا کسٹر کو مکس کرنے کے لئے دیر کاکوی کریم میں نے لیا شوگر اور آپ اپنی حساب سے کم زیادہ میٹھا ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک لٹر کے قریب ہے دودھ اور یہ ہے رفان کسٹر جس کے ساتھ ہم بنائیں گے اچھا جی اب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے دودھ کو اُبالنے کے لئے رکھیں گے اور جیسے دودھ ہمارا اُبالنا شروع ہوگا تو پھر ہم اگلا سٹپ شروع کریں گے جیسے کہ دودھ ہم نے رکھ دیا ہے اب ہم کسٹر کو مکس کرتے ہیں کپ کے اندر اور جو میں لے رہی ہوں سکس ٹیبل سپون کے قریب میں نے مینگو کسٹر لیا ہے کیونکہ چھوٹا چمس لے رہی ہوں تو سکس ٹیبل سپون ہے گا بڑا چمس لیں گے تو تھری ٹو فور ہم نے اس کو لکورٹ فارم میں رکھنا ہے ٹھیک نہیں بنانا اور جیسے کہ دودھ ہمارا اُبالنا شروع ہوگا تو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے شوگر تو جیسے کہ دودھ کو اُبالا آنا شروع بھی ہو گیا ہوا ہے اور جیسے اس کو اُبالا آنا شروع ہو جائے گا فلیم تو انسا میں نے سلو کر دیا ہوگا ہے اور سلو فلیم میں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کسٹر آف فوک یا بیٹر کی مدد سے اس کو مکس کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح اپنے مکس کرنا اپنے رکنا نہیں جیسے مکس ہوگا تو اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سری ٹیبل سپون جو کریم ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جیسے مکس ہوتا جائے گا پکنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا جیسے مہنگو کی شیڈ ہو تو تنی یالو سی ویسا ہو جائے گا اب میں نے اس کو جتنا میتھیک جیسے تو تنی رکھ لے اب ہم فریم آف کر دیں گے اب ہم شاہی ٹکروں کی فیلنگ ریڈی کریں گے تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیے تھی شوارے جنس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے پانی میں بھگو کے چاپ کٹ کر لیا آدھا کپ لیں گے ڈرائی ملک پورڈر اب کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں نیڈو یا ایفری ڈے کا اور ساتھ میں لے رہی ہوں فور ٹیبل سپن کے قریب شگر اب وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ساتھ ہم لیں گے ایک کپ کے قریب کریم آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہو وہ لیں گے اس کا اچھی طرح اپنے تھوٹا کر لینا ہے پھر ہم بنائیں گے اور ساتھ ہم لیں گے چاپڑ بادام جن کو میں نے چھوٹا 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 کر لیا ہے سلائس بھی کٹ کر لیا ہوا تھا اب ہم جو شاہی ٹکروں کی فیلنگ ہے وہ ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک پین اور پین کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے کریم ایڈ کریں گے تو تھنڈی والی کریم ہے چل وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کا کوئی کری جو ڈرائی ملک پوٹر ہم وہ ڈال دیں گے اور شگر ایڈ کر دیں گے فال ٹیبل سپون اور اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے ہم نے اس کو میڈیم فیم پہ پکانا ہائی فریم پہ نہیں پکانا یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہو جائے جیسے کہ ٹھیک کونہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو اس ٹیج میں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ڈرائی فوڈ جو آپ کسی بھی جو بھی آپ کا پساندو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں کسی بھی قسم کو جو آپ پساندو اڈال سکتے ہیں میں نے شوار ہے اور بادام لینڈ کو میں نے چاپ کر کے ایڈ کر دیا اور اس کو ہم اچھی طرح مش کریں گے دو سے تین لینڈ پکائیں گے فلیم کر دیں گے آپ جیسے کہ ٹھیک ہو چکا اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور نیکس ٹیپ آ جاتا ہے جس کو میں نے ٹھنڈا کل اس کو میں نے پلیٹ میں ڈالیا ہے اور اچھے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو جو بریڈ کے سلائس ہیں اس کے جو سائٹ پہ کنارے وہ ہم کٹ کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ایک پیس کا میں آپ کے سامنے آپ کو کٹ کر کے دکھا دے تو اس طرح آپ نے اس کے کنارے جو اس سے کٹ کر لینے ہے اور اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا اگلا سٹیپ اب میں اسے سینٹر سے کٹ کر لوں گے آپ اپنے حساب سے جس طرح کی مزی شیپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر فیلنگ کر دیں گے اچھے طرح ہم نے اس کی فیلنگ کر دینی ہے جیسے ہم فیلنگ کر لیں گے تو اس کے باب ناپ کو دکھاتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح کور کرنا ہے اور یہ بہت زبزہ سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی امیزنگ بنتے ہیں اور ہم دوسرا پیس اس کو پر لگا کے اچھے طرح اس کو پرس کر دیں گے تاکہ جو ہ ہماری فیلنگ ہے وہ باہر نہ آئے جب ہم فرائی کریں تو ایزلی فرائی ہو جائے اچھا جی ایک بن چکا باقی میں آپ کو بنا کے دکھاتے ہوں جیسے میں نے بنایا میں ان کو چھوٹے پیسز میں کر لیں گے آپ اپنے ساپ سے اپنی مرضی کے پیسز کر سکتے ہیں اور اس کو میں سینٹر سے کٹ کریں گے اتنے چھوٹے بھی بنا سکتا ہے اگر آپ کو بڑے پسند ہے بڑے جس طرح کہ آپ شیپ بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے چھوٹے سے والے بنا لیا ہوئے ہیں تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اس طرح ہم فیلنگ کریں گے میں نے پانی لگا کے اس کو پر رکھتے ہیں تو اور اس کو آرام سے اپنے پریس کر دینا ہے بہت زور سے اپنے پریس نہیں کرنا بہت جلدی اور ایزلی پریس ہو جاتا ہے اور ساتھ یہ ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور فرائی کرنے کے لئے گیجوں سے میں نے آلڈی گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے اور اپنے گیجوں سے گرم ہونے کے بعد اس کو میڈیم فلم پر رکھنا ہے ہائی فلم پر نہیں رکھ گئے اور تھنڈا کرنے کے بعد یہ بہت ہی زبادہ سکھ رسپی جو جائیں گے اب ہم اس کی ریڈی کرتے ہیں ہم نے اس کو کیسے سرف کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے لی ایک ڈیپ سی ڈیش اور اس کے درم ایڈ کرتے جائیں گے مارے فرائی کیا ہوئے شاہی ٹکرے جو بہت ہی زبادہ سکھ رسپی سے بن چکے ہوئے ہیں اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم گرمہ گرم جو ہمارا کسٹر ہے وہ ہم اس کے انڈر ایڈ کر دیں گے دیکھ لیں اتنی آسا میں چاہیے بہت گاڑا نہیں ہمیں چاہیے اتنی سی فارمیوں میں چاہیے اور اب چمچ کے ساتھ جو ہمارے شاہ ٹکرنگ کم ڈپ کر دیں گے اور ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر کریں گے زبردہ سی گارنش تو اس کے لیے میں لیا درائے فوڈ اب جو سا بھی نیا چاہو لے سکتے اس کے لیے میں نے مینگو لیا ہوا ہے اس کو ہوں نے چاپ کرٹ کیا ہوا موٹا مٹا سو اور ہم سب سے پہلے اس کے پر میں مینگو کی مانش کریں گے اچھی طرح اس کے پر ہم ہم بہت ہا گے کسٹر بنتا ہے مینگو شاہی بہت ہی امیزنگ بنت پر کھاگئے کا فین ہو جائے کہ اتنے زبردست بنتے آپ نے کبھی بھی ایسے ٹرائی نہیں کیوں گے جتنے آپ یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی امیزنگ ہے اور بکھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب بنتی ہے ہر کوئی آپ کا فین ہو جائے امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ریسپی بہت ہی امیزنگ لگے آپ میری ریسپی کو جروح ٹرائی کے جو مجھے کمر سکتے ہیں آپ کو کیسی لگی